ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے لا جواب ہوں گے تو چلیے ایک چیک کا شیٹ ہے ہمارے پاس جو کی کٹ گیا ہے اور یہ L شیپ میں کٹا ہے یہ دیکھ لیجئے بلکل ایسے ہی ہم اسے ریپیر کریں گے اور ریپیر کرنے کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایک کینچی اس کے بعد چاہیے ہمیں سیم کلر کا دھاگا ہمارے پاس یہ دو کلر ہے یعنی کی وائٹ اور بلو یہ دونوں کلر ہم نے لے لیا ہیں اور ایک چیز اور چاہیے وہ ہے سوئی جی ہاں دس نمبر کی سوئی میں نے لی ہے اسے ریپیر کریں گے اس سے ہم سب سے پہلے دھاگے کو کٹ کریں گے اور سوئی کے اندر پیرویں گے یہ دیکھیں آپ ایسے بھی سوئی کے اندر دھاگے کو پیرو سکتے ہیں دھاگے کے آخری عصے میں ہم نے ایک گانٹ لگائی ہے تاکہ جو ریپیر کریں وہ کھلے نہیں روک جائے اچھا دیکھیں چیک کا شیٹ ہے L شیپ میں کٹا ہے آپ دھیان رکھیں جب بھی کوئی چیک کا شیٹ آپ کے پاس کٹتا ہے تو کوشش کریں کہ اس میں کپڑا لگائیں کیونکہ چیک ہوتے ہیں بارک بارک چیک ہوتے ہیں چیک سے چیک ملتا ہے تو اچھا رہتا ہے اور بڑیہ ریپیر ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کپڑا نہیں تھا ریپیر کرنے کے لیے کیونکہ نہ اس کی پاکٹ تھی ایکسٹر نہ ہی اس کی کف میں تھا یعنی کہ کپڑا نہیں تھا تو ہم اس میں کپڑا نہیں لگا رہے ہیں بینہ کپڑے کے بھی آپ اپنی شیٹ کو ریپیر کر سکتے ہیں لیکن کوشش کے جگہ اگر چیک ہوتے ہیں تو اس میں کپڑا ہی لگائیں ٹھیک ہے نہیں ملتا ہے تو پھر ہم اس کو ایسے کپڑا فولڈ کر کر ریپیر کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے کپڑا فولڈ کیا ہے اور اس کے اوپر بنائیں کر رہے ہیں چونکہ یہ وائٹ والا حصہ ہے سفید والا حصہ ہے تو ہم نے سفید دھاگے کا استعمال ہم کر رہے ہیں اور جب بلو والی سائیڈ میں آئیں گے تو بلو دھاگا یوز کریں گے یہ دیکھئے بلکل ایسے ہی ہمیں ریپیر کرنا ہے اگر آپ کی بھی کوئی شیٹ ایسے کر جاتی ہے یہ دیکھئے تھوڑی بہت لائن آؤٹ ہو سکتی ہے ایسا ہوتا ہے جب کپڑا فولڈ کر کر بناتے ہیں کپڑے کو تو لائن آؤٹ ہوتی ہے اس لئے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ چیک والی شیٹ کبھی بھی جل جائے یا فڑ جائے بڑا ہول ہو جائے تو اس کے اندر کپڑا لگائیں یعنی کی پیچ ورک ہمیں کرنا ہوتا ہے اس کے اندر چیک سے چیک ملا کر اس کے اوپر ریپیر کرتے ہیں چلیے لائک سبسکرائب نوٹیفائی آ گیا ہے تو اسے کر ہی لیجے بڑے کام کا چینل ہے کیونکہ ہمارے خوبصورت کپڑے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے کر جاتے ہیں تو ایسی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ہینڈورک کیریٹیویٹی چینل پر تو دھیان رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے گا چلیے ٹھیک ہے آپ اسے دیکھئے اپنی آنکھوں کو کھول کر اور اپنے کان صاف کر لیجے کیونکہ ہم بات کریں گے چائے پر چرچہ میں جی ہاں تو آج کی چائے پر چرچہ میں ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے ہمارے خوبصورت بالوں کے بارے میں جی ہاں بال ہمارے شعبہ بڑھاتے ہیں ہمارے خوبصورتی بڑھاتے ہیں تو یہ خیالی خوبصورتی ہی نہیں بڑھاتے یہ ایک بہت بڑا کاروبار بھی ہے جی ہاں گلوبل کاروبار کی اگر بات کریں تو سینٹالیس ہزار کروڑ روپے کا گلوبل کاروبار ہے اس کا اور یہ بات ہے آج سے تین سال پہلے کی یعنی کہ دوزار اکیس میں چلیے اس کے بارے میں تھوڑا سا اور اچھے سے سمجھتے ہیں اچھا ہمارے جو جو بھارتی بال ہیں ان میں سے ادھکتر بال پسچی منگال میں چل رہی ہیر انڈسٹریز کے پاس جاتے ہیں وہاں ان بالوں سے وگ بنائی جاتی ہے اور کولکاتا سے پچاس کلومیٹر دور بنی بن جگدیشپور گاؤں میں کامگار ویبھن آکار کی وگ بنانے کے لیے بالوں کو شیمپو سے دوتے ہیں اور سوارتے ہیں وگ نرماتا سکندر علی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسے بھی گراغ آتے ہیں جو صرف ویوہ کے لیے وگ خریدتے ہیں لیکن خوبصورت ہوتی ہے تو پھر وہ پوری زندگی اسے لگاتے ہیں اچھی بات ہے وگ لگانے کے بعد اگر آپ کی خوبصورتی بڑھتی ہے تو اسے لگا کے رکھئے ہٹائیے گا بالکل بھی نہیں اچھا ایک چیز اور جو ہمارے بھارتی بالوں کو بہت ہمارے بھارتی جو بال ہیں ان کے ڈیمانڈ زیادہ کیوں رہتی ہے اس کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں آپ کو ادھک تر بھارتی اپنی زلفوں میں کیمیکل کا استعمال زیادہ نہیں کرتے ہیں اچھا تو یہ وجہ ہے ہمارے جو بھارتی بالیں اس لیے زیادہ ڈیمانڈ میں رہتے ہیں اس لیے ان کی کوالیٹی بہتر ہوتی ہے پسچم بنگال میں ایک نیریہ تک مشتاق کہتے ہیں کہ ایسے بالوں کو من چاہا آکار دیا جا سکتا ہے ارے واہ یہ تو بڑی کام کی بات ہے ہمارے سر پر صرف بالی نہیں ایک بہت بڑا کاروبار بھی ہے چلیے اسے تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں مارکٹ ریسرچ کمپنی ایریز ٹون کے انسار دوزار اکیس میں ویگ اور بالوں کا ویشوی کاروبار سینتالیس ہزار کروڑ روپے سے ادھک ہو گیا تھا اصلی مانویے بالوں سے دنیا میں پینٹس پرسنٹ ویگ اور بال بنتے ہیں پسلے سال بھارت نے چھہہزار تین سو پچاس کروڑ روپے کا مانو کیشو کا نریاد کیا تھا یہ ٹونٹی ٹونٹی سے دگنا ہے کمال کی بات ہے دوستو ہمارے سر پر سی بال ہی نہیں بہت خوبصورت اور بہت بڑا کاروبار ہے اور ریکویسٹ ہے آپ اپنے اس کاروبار کو یعنی کہ اپنے خوبصورت بالوں کو خاص خیال رکھیں اچھے سے شیمپو کریں بن چاہہ اسے شیف دیں اور اسے بن چاہہ دشاں میں اسے جیسے کرتے ہیں آپ کر لیجئے گا کنگے سے جیسے بھی آپ اس کو دینا چاہتے ہیں دشاں کیونکہ بال تو لہراتے ہی ہیں ہوا میں لہرانے دیجئے اپنی زلفوں کو تو یہ وشو میں رہتی ہے چلیے آج کی چاہے پر چرچہ میں ہم نے جانا کہ ہمارے سر پر جو بال ہے وہ محض بال نہیں بہت بڑا بزنس ہے تو چلیے ہم نے ایک اچھی جان کری ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی یہ دیکھیں باتوں باتوں میں ہم نے اسے ریپیئر کیا ریپیئر ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہم ایسے بھی اپنے کٹے ہوئے کپڑوں کو ریپیئر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ملکل ایسے ہی اس کی بیک سائیڈ میں جو کپڑا نکل رہا ہے اسے کینشی کی مدد سے کاٹ لیتے ہیں تو یہ ہم نے دھاگے اس کے ساف کر لیے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پریبار کا خاص خیال رکھیں اور اپنے بالوں کا بھی خاص خیال رکھیں گوڈ بائی